اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے امار اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل اے زی سولر سسٹم تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں انورکس کمپنی کا ایروکس تری 3.2 کلو وارٹ انورٹر جس کے اوپر ہم نے فل لوڈ ٹیسٹ کیا جو کہ 3.2 کلو وارٹ کا تو خود ہے اور اس کے اوپر 3.3 کلو وارٹ تک کا لوڈ چل گیا تھا اور بیپ دینا شروع کر دیا تھے اس نے لیکن یہ بند پھر بھی نہیں ہوا تھا ماشاءاللہ یہ کافی اچھا انورٹر ہے اور اس انورٹر کو ہم نے راہیم یار خان ٹیسٹ کیا تھا اور ہم یہاں راہیم یار خان ایک دو ایک دوست ہی ہے کسٹمر ہی ہے اور ایک اچھے بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں یوٹیوب پہ کانٹیکٹ کیا اور ہمیں بلو آیا کہ ہمارے یہ پینل لگے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہمیں اسی وولٹج مل رہے ہیں ہمارا انورٹر آن نہیں ہو رہا تو انورٹر کیوں نہیں ہوا رہا تھا وہ میں آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیریز انہوں نے ایک ہی پینل کی ایک ہی ڈریکشن کے اندر اپلاس مائنس کو نہیں دیکھا تو سیریز کے اندر کنیکشن خلط کر دیتا ہے یہ میں نے کنیکشن کراس میں جو کی ہیں ابھی کی ہیں مطلب جو سیریز سمتا ہے وہ یہاں پہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ انہوں نے کس طرح سیریز کی تھی میں نے کس طرح کی ہے کیونکہ وولٹج آپس میں اگر زیادہ کام پلاس مائنس کا خیال نہ کی کیا جائے اور سیریز بنائی جائے تو وہ آپس میں جو ہے ڈس چارج ہوتا رہتا ہے اور باقی جو کرن ملتا ہے وہ کام ہی ملتا ہے تو یہ جو ہمارا انورٹر ہے یہ تری پوائنٹو کلو وارٹ کا ہے اور اس کا جو سولر ایم پی پی ٹی چارج کٹرولر ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں تقریب بنائے ڈیڈ سو وولٹیج کے بعد میں آن ہوں گا ٹھیک ہے مطلب اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ یہ انورٹر ڈیڈ سو وارٹ ڈیڈ سو وولٹیج کے بعد ڈیڈ یا سولر سے وولٹیج جہاں پر مل رہے تھے سیریز کی کنیکشن خراب ہونے کی وجہ سے وہ اسی وولٹیج مل رہے تھے جس کی وجہ سے کسمر نے مجھے وٹس اپ ویڈیو کے اوپر بتایا کہ یہ ایشو آ رہا ہے سائن آ رہا ہے لیکن ہمارا انورٹر چھے پینل لگے ہوئے ہیں جو ہے کہ ہماری پاور نہیں بن رہی بیٹیاں چارج نہیں ہو رہی کسمر کو میں نے یہ بتایا کہ اس کو چینج کر کے چیک کریں کہ سولر سے انپٹ وولٹیج کتنے مل رہے ہیں جب میں نے انپٹ وولٹیج چیک کیے تو وہ مل رہے تھے ہمیں اسی وولٹیج اسی وولٹیج تو کوئی بھی بڑا پروجیکٹ جو کہ انورکس کمپنی کا تھری تھری پوائنٹ او کلو وارٹ کے اندر ہو ہائی بریڈ وہ کبھی بھی ہون نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے واضح سے کہ انپٹ ایمپی پیٹی ایچارج کنٹرولر انپٹ وولٹیج جو رینج ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سو وولٹیج ہے اور ایک سو بیس پہ ورگ کرے گا اس طرح نہیں کہ یہ پاور نہیں دے گا اگر آپ نے اس سے پاور لین نہیں ہے تو پھر آپ کو اس سے کم از کم دو سو وولٹیج سولر سے دینے پڑیں گے مطلب یہ کہ چار پینل یا پانچ پینل کی سیریز دینی پڑیں گی اور اس سیریز کے اندر کوئی بھی خرابی نہ ہو سیریز کرنے والا ہی سیریز کو سمجھتا ہے ادروائز کچھ لوگ پلاس مائنس کی تعمیز نہیں رکھتے اسی طرح ہی لگا دیتے ہیں اور ہم نے یہاں پر فل لوڈ پھر سے ٹیسٹ کیا تو ہمیں جو سولر سے انپٹ وولٹیج مل رہے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ہم میرا جو ٹوٹل لوڈ ہے وہ اٹھائی سو وارڈ ہے تو تبارے چلتے ہیں جو سولر سے ہمیں انپٹ ابھی وولٹیج مل رہے ہیں وہ تقریباً دو سو گیارہ بارہ ہیں اور انیس سو وارڈج مل رہے ہیں تو یہاں پہ ہماری انپٹ بجلی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی واپڑا بند تھی تو ہم نے ٹیسٹ کرنا تھا ہمارا جو پروجیکٹ ہے کس طرح ورگ کرے گا کسمر کے جو کہ ڈیمانڈ کے مطابق اس کا لوڈ زیادہ تھا مطلب تین منزلہ بلڈن تھی اس کی کوٹھی تھی ان کی تو وہاں پہ کافی فریج تھے اور پنکے وغیرہ تھے ایسی وغیرہ تھے تو ہم نے ایک ڈیٹرن کا ایسی چلایا تو ہمارا سولر جو ہے وہ اٹھارا انیس سو وارڈ دے رہا تھا تو ڈیٹرن کا ایسی ہمارا بائی سو وارڈ لے رہا تھا تو کسمر کو میں نے یہی پریفر کیا تھا یہی سجیسٹ کیا تھا کہ آپ بڑا پروجیکٹ انسٹال کروائیں یہاں پہ چھوٹے گھر کے لیے یہ انورٹر اچھا ہے بیسٹ ہے جن کا لوڈ ک کام ہوں ہمیں انیس سو وارڈ سولر سے مل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اور پیگ ٹائم پر مل رہے ہیں تو جبکہ بائیس سو وارڈ تک ہمیں سولر کو دینا چاہیے کچھ ان دنوں کلوڈی ڈے بھی نہیں تھے لیکن تھوڑا سا مسئلہ یہ بن رہا تھا کہ کچھ ویدر کلیر نہیں تھا باقی انیس سو وارڈ پھر بھی مل رہے تھے تو لوڈ جبکہ ان کا ٹھائی سو نتیس سو وارڈ تک عمومت رہتا ہے کہ جب ان کی فریج وغیرہ اور ان کا ج اتنا بھی گھر کا نارمل لوڈ ہے چل جائے تو اتنا ان کا لوڈ رہتا ہے تو اس وجہ سے میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو بڑھائیں اور پینل بھی زیادہ لگائیں اور یہ پروجیکٹ بڑا لگائیں تو باقی انشاءاللہ دوستو ہمارے جو چینل کے اوپر دوست آتے ہیں ان کو انفرمیٹیو ملتی ہیں اور آگے ہمارا جو چینل ابھی گروہ کرنے والا ہے وہ آن لائن سروسز سب کو دے گا مطلب یہ کہ آل وردہ پاکستان ہم نے سروس دینی ہے انسٹالیشن کی اور اس کے بعد جو ہمارا مشن جائی ہے کہ ہم دوستوں کو گائیڈ بھی کیا کریں گے اور گائیڈ کے ساتھ ساتھ ہماری جو ویڈیوز ہیں اگر اس میں سے کچھ وہ سیکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر ہمیں کال بھی کرتے ہیں تو ہم نے کال کا ایک الیدہ ٹائم بنایا ہوا ہے وہ ٹائم بھی انشاءاللہ سوگیسٹ کریں گے اپنے اس چینل کے اوپر لوگوں سے پوچھیں گے کہ کس ٹائم آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہے باقی یہ تاریں بغیرہ ہم نے بیٹری کی خود لگائی تھی جو پہلے تاریں تھی وہ سکس ایم ایم لوز تاریں تھی تو ان تاروں کی وجہ سے ان کا کرانٹ کافی لوز ہو رہا تھا تھانکس فر واشنگ دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھے گئے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انفارمیٹیو ویڈیو